اسلام علیکم آپ سب کا استقبال کرتی ہوں آپ کے اپنے چینل لا جواب کھانا سواد کا نظرانہ میں اور امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں لے کر آئی ہوں آپ لوگوں کے لئے افطار دعوت منیو اس میں میں ساری ٹیپس اور ٹرکس بھی شیئر کروں گے جسے آپ آسانی سے افطار کی دعوت اورگنائز کر سکیں آج کی دعوت منیو میں میں نے دس آئیٹم رکھا ہے اتنی ساری پرپریشن کیسے کریں سٹیپ بائی سٹیپ جسے کی آسانی سے آپ کے سارے کام وقت سے ہو جائیں اور روزے دار بھی آپ کی تعریفیں کرتے نہ تھکیں اور خوب ساری دعائیں بھی ملیں تو چلی بسم اللہ کرتے ہیں اچھا تو سب سے پہلے جو سوک کر کے رکھنے والی چیزیں ہوتی ہیں وہ ایک رات پہلے ہی بھگو کر رکھ دیں تو میں نے اُرت کی دال اور چنے کی دال کو ایک رات پہلے ہی گنگنے پانی میں بھگو کر رکھ دیا تھا اور آج کی مینیو میں میں نے فیرنی بنانی تھی تو فیرنی کے لیے چاول بھی میں نے دھو کر آدھے گھنٹے بھگو دیا تھا اور پھر چھان کر ایک ٹاول پر پھیلا کر فین کے نیچے سوکنے کے لیے رکھ دیا تھا تو دیکھئے چاول اچھا سوک گئے ہیں یہ پچاس گرام چاول ہیں اسے ہم پیسنے کے لیے ایک مکسی کے جار میں ڈال دیں گے اور اسی میں میں ڈال رہی ہوں آٹھ سے نو کاجو پھر میں ڈال رہی ہوں بادام کا پاودر یہ آٹھ سے نو بادام کا پاودر بھی ہے آپ چاہیں تو بادام بھی ڈال سکتے ہیں چھلکہ نکال کر اور چھے لائچی کے دانے نکال کر وہ بھی ڈال دیں گے اور پھر ساری چیزوں کو ہم پیس لیں گے اسے ایک دم باریک نہیں پیسنا ہے ہلکا سا دردرا رکھنا ہے تو اسے ٹیسٹ اور بھی زیادہ اچھا آتا ہے اور پھر میں نے یہاں پر ایک لیٹر دودھ اُبلنے کے لیے رکھ دیا ہے اس میں سے یہ آدھی کب دودھ میں نے نکال لیا تھا اب جو پاودر پیسا ہے وہ اس میں ڈال کر اچھی طرح سے مکس کر لیں گے دودھ بوائل ہوتے وقت اس میں کیسر کے کچھ سٹرینڈز میں ڈال رہی ہوں تو اس سے اس کا خوشبو فلیور اور کلر بہت اچھا آتا ہے دودھ میں بوائل آ گیا ہے تو اب ہم گیس کی فلیم کو سلو کر دیں گے اور جو مکشر ہم نے پرپیر کیا تھا اس کو ہلکا سا ملا لیں گے جس سے کی کوئی لمس وغیرہ نیچے نہ رہ جائیں اور پھر دھیرے دھیرے کر کے یہ مکشر اس میں ڈالیں گے اور دوسری ہاتھ سے چمچ کو لگتار چلاتے رہیں گے فلیم کو ہائی پر کر دیں گے اور چمچ لگتار چلاتے رہیں گے جب تک کہ اس میں بوائل نہ آ جائے ورنہ لمس پڑ جائیں گے تو دودھ میں بوائل آ گیا ہے اب ہم فلیم کو میڈیم پر کر دیں گے اور تھوڑی تھوڑی دیر پر چمچ چلاتے رہیں گے اور سائیڈوں پر جو اس طرح سے چپک جاتا ہے اس کو بھی دودھ میں مکس کرتے رہیں گے تو دیکھیں فیرنی ہماری کافی گاڑی ہو گئی ہے اور چاول بھی میں نے چیک کیا یہ بھی اچھی طرح سے گل گیا ہے تو چاول جب گل جائے تب ہم اس میں چینی ڈالیں گے تو یہاں میں ایک سو پچیس گرام چینی ڈال رہی ہوں ویسے تو سو گرام چینی ڈالنا چاہیے لیکن چونکہ درائی فروٹس میں نے اس میں پیس کر ڈالے ہیں تو اس لئے میں نے اس کے حساب سے بھی چینی تھوڑا بڑھا دی ہے تو فلیم کو میڈیم پر رکھیں گے اور چینی جیسے میلٹ ہوگی تو یہ پھر سے تھوڑا اور پتلا ہو جائے گا لیکن جیسے جیسے یہ پکے گا تو یہ پھر سے گاڑا ہو جائے گا پلیٹ پر ایک ڈراب ٹپکا کر دیکھ لیں گے اگر یہ جم جاتی ہے اس کا مطلب کہ ہماری فیڈنی تیار ہے اب ہم گیس کی فلیم کو آف کر دیں گے اور چلیے پھر اسے سرف کر لیتے ہیں تو ہماری کریمی کریمی اور بہت ہی ٹیسٹی فیڈنی تیار ہے اسے گانڈش کر یہ باری کٹے ہوئے پستے سے کیسر سے یا اپنی پسند کے کوئی بھی ڈرائی فروٹ سے جب یہ تھوڑا تھنڈی ہو جائے گی تو میں اسے فریز میں رکھ دوں گی کیونکہ یہ تھنڈی تھنڈی بہت ٹیسٹی لگتی ہے اور ہماری اگلی ریسپی ہے مزیدار اور چٹ پٹا دیگی مٹن کورما اس کا سپیشل اور زبردست سا مسالہ بنانے کے لیے میں نے یہاں پر جاویتری کا آدھا پھول لیا ہے دالچینی کے دو بڑے ٹکڑے ہیں چھوٹی لائچی 6 سے 7 بڑی لائچی 1 جائفل کا ایک چوتھائی کا ٹکڑا لانگ 4 سے 5 زیرا 1 ٹی سپون کاجو 9 سے 10 ناریل کا برادہ 1 ٹیبل سپون میڈیم ٹو سلو فلیم پر اس کو ہلکا سا روز کریں گے کہ اس میں سے اچھی سی خوشبو آنے لگے اور یہ کرسپی ہو جائیں لیکن اس کا کلر نہ چینج ہو اب تھنڈا کر کے ہم اس کا ایک باریک سا پاوڈر بنا لیں گے تو یہاں ہمارا بہترین خوشبودار دیگی کا مسالہ تیار ہے اب اس میں میں نے لیا ہے ایک میڈیم سائز کی پیاز جسے میں نے باریک باریک چاپ کر کے فرائی کر لیا تھا اور اسی میں میں ڈال رہی ہوں دو ٹیبل سپون دہی اور اس کو ہم پیس لیں گے دھیان رکھیں کہ پیاز بلکل مہین نہ ہو جائے ہلکی سے دردری رہے تو یہاں میں نے ایک کڑھائی لے لی ہے اس میں میں ڈال رہی ہوں ہاف کپ آئل یہاں میں نے کچھ کھڑے مسالے لیے ہیں جس میں دالچینی کا ایک ٹکڑا لانگ چار چھوٹی لائچی پانچ بڑی لائچی ایک جائفل کا ایک چوتھائی ٹکڑا جاویتری کا آدھا پھول کالی میچ ہاف ٹی اسپون زیرہ ایک ٹی اسپون اور ایک تیز پتہ تیل جب ہلکا سا گرم ہو جائے تو ان کھڑے مسالوں کو ڈال کر اسے ہلکا سا فرائی کر لیں گے یہ میں نے ساڑھے سا سو گرام مٹن لیا ہے جسے میں نے اچھے سے واش کر لیا ہے اسے بھی ہم آئل میں ڈال دیں گے اور ان مسالوں کے ساتھ پانچ سے چھے منٹ اچھے سے بھون لیں گے اسے اس میں بہت اچھی سی خوشبو آ جاتی ہے پانچ منٹ میٹ کو میں نے مسالوں کے ساتھ اچھے سے فرائی کر لیا ہے اور اب میں اس میں ڈال رہی ہوں ڈیڑ چمچ ادرک کا پیسٹ اور ڈیڑ چمچ لہسن کا پیسٹ اب میڈیم فلیم پر پانچ منٹ ہم ادرک لہسن کے ساتھ بھی اسے بھون لیں گے جس سے کی ادرک لہسن کی جو روئی سمیل ہوتی ہے وہ نکل جائے میڈیم فلیم پر پانچ منٹ ادرک لہسن کے ساتھ مٹن کو اچھے سے بھون لیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں کچھ سوکھے مسالے ڈالیں گے جو ہے لال میچ پاوڈر 1 ٹی سپون ہلدی 1 ٹی سپون کشمیری لال میچ پاوڈر 1 ٹی سپون کالی میچ پاوڈر 1 ٹی سپون دھنیا پاوڈر 2 ٹی سپون اور نمک 1 ٹی سپون ان مسالوں کو بھی مٹن میں ڈال دیں گے اور اسے اچھی طرح سے مکس کر دیں گے مسالے اچھی طرح سے میٹ میں مکس ہو گئے ہیں اور مٹن ابھی ہمارا گلہ نہیں ہے تو یہاں میں 1 کپ پانی ڈال رہی ہوں اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اور فلیم کو فل پر رکھیں گے اور اس پر ڈھککن لگا دیں گے اور بوائل آنے کا ویٹ کریں گے 2-3 منٹ میں اس میں بوائل آ گیا ہے تو اب ہم اسے ہلکا سا مکس کر لیں گے اور فلیم کو بلکل سلو کر کے پھر سے ڈھککن لگا دیں گے اور اسے گلنے دیں گے اچھا بیچ بیچ میں ایک دو باری اسے چیک ضرور کر لیں گے تقریبا 35-40 منٹ ہو گئے ہیں چلیہ ہم اسے کھول کر دیکھ لیتے ہیں تو یہاں میٹ ہمارا تقریبا 80% گل گیا ہے مطلب اسے کھیچ کے توڑ رہا ہے تو یہ ٹوٹ رہا ہے اس سٹیج پر ہم فلیم کو ہائی پر کر لیں گے اور اسے اچھے سے بھون لیں گے تو دیکھیں مطلب ہمارا اچھے سے بھون گیا ہے تیل بھی اوپر آ گیا ہے تو پھر ہم نے جو خوشبودار مسالہ پیاز اور دہی کا پیسٹ ریڈی کیا تھا وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور میڈیم ٹو ہائی فلیم پر اس کی ہم اچھے سے بھونائی کر لیں گے تو چار پانچ میٹ لگے ہیں دیکھیں تیل پھر سے اوزا اوٹ ہو گیا ہے مسالہ اچھے سے بھون گیا ہے اور اب میں اس میں ڈال رہی ہوں ون ٹیو سپون کیوڑا ووٹر جس سے اس کی خوشبود بلکل وائی شادیوں والے دیگی کور میں کی آنے لگتی ہے اسے مکس کر لیں گے اور پھر جتنی گریوی آپ کو چاہیے اس حساب سے اس میں پانی ڈال لیں تو یہاں میں نے ڈیڑھ کا پانی ڈال دیا ہے اب اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اور فلیم کو فل پر کر دیں گے اور بوائل آنے کا ویٹ کریں گے اور جب بوائل آنے لگے تو فلیم کو بلکل سلو کر دیں گے اس پر ڈھکن لگا دیں گے اور چھے سات منٹ کے لیے اسے اور پکنے دیں گے تو ساتھ اٹھ منٹ ہو گئے ہیں چلیے کھول کر دیکھتے ہیں خوشبود بہت ہی بہترین آ رہی ہے اور تیل بھی دیکھیں اوپر اوزہ اٹھ ہو گیا ہے اسے گانش کریں گے فریش کٹی ہوئی ہری دھنیا کی پتی سے مکس کریں گے اور ہمارا بہت ہی ٹیسٹی خوشبودار ذائکے دار دیگی مٹن کورما تیار ہے اس کی خوشبودار ذائقہ اور سالن کا دانے دار ٹیکچر لگ رہے ہیں بلکل شادیوں والا دیگی کورما کی جو بھی کھائے گا انگلیاں چاٹتا رہ جائے گا اگلی ریسپی ہے ٹیسٹی اور چٹ پٹی دیگی بریانی کی تو بریانی کے لیے سب سے پہلے ہم ایک زبردست سا بریانی مسالہ بنائیں گے یہاں میں نے ایک پین میں لیا ہے سابوت زیرہ 1 ٹی سپون سابوت دھنیا 2 ٹی سپون سیاہ زیرہ 1 ٹی سپون سابوت لال میچ 3 دالچینی کے 2 ٹکڑے جاویتری کا آدھا ٹکڑا کالی میچ 1 ٹی سپون جائفل 1 چوتھائی ٹکڑا بڑی لائچی 2 ہری لائچی 6 سے 7 بریان کے 2 پھول لاؤنگ 6 سے 7 اور تیز پتہ 2 اب ان سابوت مسالوں کو میڈیم ٹو لو فلیم پر 5 سے 6 منٹ کے لیے ہم ڈرائی روست کر لیں گے اس کو اتنا بھوننا ہے کہ اس میں سے اچھی سی سارے مسالوں کی خوشبو آنے لگے اور اس کا کلر بھی چینج نہ ہو مسالوں کی بہت ہی اچھی سی خوشبو آنے لگی ہے تو اب ہم گیس کی فلیم کو آف کر دیں گے اسے ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اور تھنڈا کر کے اس کا ایک فائن پاؤڈر بنا لیں گے ابھی تو مسالہ پیسا ہی ہے اس کی خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے تو بریانی بنانا شروع کرتے ہیں تو اس کے لیے میں نے یہاں پر ایک بڑے بھگونے میں ساڑھے تین سے چار لیٹر پانی بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہے یہ ایک کلو چکین ہے اسے میں نے اچھی طرح سے دھو کر رکھ لیا ہے چاول میں نے تقریباً آٹھ سو گرام لیا ہے اور اسے بھی میں نے دھو کر آدھ سنٹے کے لیے پھگو دیا تھا یہاں بریانی کے لیے میں کورما ریڈی کر رہی ہوں تو ایک پتیلے میں میں ڈال رہی ہوں گرام ہو جائے تو یہ کھڑے مسالے اس میں ڈال کر ہم تھوڑا سا فرائی کر لیں گے تو یہ مسالے ہمارے اچھے سے فرائی ہو گیا اس میں سے اچھی سی خوشبو آنے لگی ہے تو پھر ہم اس میں چکن ڈال دیں گے فلیم کو میڈیم پر رکھیں گے اور چکن کو پانچ سے چھ منٹ اس میں ہم اچھے سے فرائی کر لیں گے جب تک کہ اس کا کلر ہلکا سا چینج نہ ہو جائے تو دیکھیں چکن کا کلر چینج ہو گیا یہ وائٹ کلر کا ہو گیا اٹمینز کی چکن ہمارے اچھے سے فرائی ہو گیا ہے تو اب ہم اس میں تین چمچ لہسن کا پیسٹ اور تین چمچ ہی ادرک کا پیسٹ ڈال دیں گے ادرک لہسن کے پیسٹ کے ساتھ ہی میں یہاں پر ڈیڑھ چمچ نمک بھی ڈال رہی ہوں اب میڈیم فلیم پر ہی اسے ہم چار سے پانچ منٹ اور بھون لیں گے جس سے ادرک لہسن کی جو کچھی سمیل ہوتی ہے وہ نکل جائے اور اس کی اچھی سی خوشبو آنے لگے اور چاولوں کے لیے جو پانی چڑھائے تھا وہ بھی ہمارا بوائل ہونے لگا ہے تو یہاں پر ہم نے کچھ کھڑے مسالے لیے ہیں جس میں بادیان کا پھول دو لانگ چار شیاہ زیرا ون ٹی سپون سفیز زیرا ون ٹی سپون ہری لائچی پانچ تیز پتہ ایک نمک دھائی چمچ اور دیسی گھی دو ٹی سپون گھی کی جگہ آپ چاہے تو آئل بھی ڈال سکتے ہیں ساری چیزوں کو پانی میں اچھے سے مکس کر لیں گے فلیم کو فل پر رکھیں گے اور اس پر ڈھککن لگا کر بوائل آنے کا ویٹ کریں گے اچھا چکن کو بیچ بیچ میں چلاتے رہیں گے اور یہاں پر میں نے آدھی کٹوری دہی لے لی ہے اس میں دو پنچ ریڈ فوڈ کلر ڈال کر اسے اچھی طرح سے مکس کر کے ایک سائیڈ میں رکھ لیں گے ادھر چار پانچ میٹ لگے ہیں اور کھڑے مسالے اور ادھرک لیسون کے ساتھ چکن ہمارا بہت اچھے سے بھون گیا ہے بہتی پیاری سی خوشبو بھی آنے لگی ہے تو اب میں اس میں ڈال رہی ہوں کشمیری لال میچ پاودر ون ٹی سپون حلدی ہاف ٹی سپون دو میڈیم سائز کی تلی ہوئی پیاز ہے یہ اس میں سے ہم آدھی ڈال دیں گے پھر میں ڈال رہی ہوں ڈرائی پلم یا علو بخارہ پانچ پھر دہی اور فوڈ کلر کا جو مکشر ریڈی کیا تھا وہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے اور اب میں اس میں ڈال رہی ہوں اپنا ہوم میٹ بہت ہی ٹیسٹی اور خوشبودار بریانی مسالہ اسے آپ چاہیں تو ایک بار مسالوں کو اچھی طرح سے اس میں مکس کر لیں گے پھر میں ڈال رہی ہوں فریز کیے ہوئے دو میڈیم سائز کی ٹماٹر جسے میں پیس کر فریز کر لیتی ہوں آپ چاہیں تو کٹ کر بھی ڈال سکتے ہیں فلیم کو سلو پر کر دیں گے اس پر ڈھکن لگا دیں گے اور چکن کو ایٹی پرسنٹ ہم گلا دیں گے اور ادھر دیکھیں چاولوں کا جو ہم نے پانی رکھا تھا اس میں بھی بوائل آ گیا ہے تو اب ہم اس میں اپنے بھیگے ہوئے چاول ڈال دیں گے ہلکے ہاتھوں سے اسے مکس کر دیں گے فلیم کو فل پر رکھیں گے اور ڈھکن لگا کر چاولوں پر بوائل آنے کا ویٹ کریں گے چاولوں کو ہمیں 90-95% قریب گلا لینا ہے تو دیکھیں چاول ہمارا گل گیا ہے اچھے سے تو اب ہم اسے چھان لیں گے چکن کو بھی گلتے ہوئے 5-6 منٹ ہو گیا ہے اسے بھی ہم کھول کر دیکھ لیتے ہیں ادھر چکن بھی ہمارا اچھے سے گل گیا ہے بس تھوڑی سی کسر رہ گئی ہے جو جب دم لگائیں گے تو وہ پوری ہو جائے گی اور اب میں ڈال رہی ہوں اس میں ایک چمچ مکس اچار جس سے بریانی کی فریور میں چار چان لگ جائے گا تو اسے اچھی طرح سے اس میں مکس کر دیں گے آپ چاہے تو مکس اچار کی جگہ مرچے کا بھی اچار ڈال سکتے ہیں اب 3-4 منٹ ہم اسے بھون لیں گے اور تیل جب اس پر اوپر آنے لگے تو اسے ہم تھوڑا سا اوپر اوپر سے نکال لیں گے یہ تیل ہمارا بہت ہی فلیور فل ہوتا ہے تو اسے ہم کہاں یوز کریں گے وہ آگے بتائیں گے اچھا تو اب ہم گیس کی فلیم ایک ٹماٹر لے لیا ہے بڑے سائز کا اس کو سلائسز میں کٹ کر اسے بھی اس پر ڈال دیں گے باریک کٹے ہوئی ہری دھنیا اور پودینہ ایک مٹھی اور ہری میش تین سے چار اور اب جو ہم نے بوائل کی ہوئے چاول رکھے تھے وہ سارے اس میں ڈال دیں گے چاولوں کو برابر سے ہر طرف پھیلا دیں گے اور پھر اس میں تھوڑی سی تلی ہوئی پیاس ڈال دیں گے اور کورمے میں سے جو ہم نے فلیور فول سا آئل نکالا تھا وہ اب ہم اس میں ڈال دیں گے نیکس میں ڈال رہی ہوں ریڈ فوڈ کلر تھوڑا سا دیسی کی دو سے تین چمچ اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے بریانی کا اچھا پھر چاول کو بوائل کرتے ٹائم میں نے اس میں سے پانی سیف کر لیا تھا آدھا کپ وہ ہم اس میں ڈال لیں گے اگر آپ نے چاول کا پانی نہیں رکھا ہے تو سادھا پانی بھی ڈال سکتے ہیں ہاف کپ اچھا پھر اس میں ایک مٹھی ہم ہری دھنیا کی پتی ڈال دیں گے تین سے چار ہری مرچ اور لاسٹ میں ہم ڈالیں گے اپنا خوشبودار فلیور فول بریانی مسالہ اب اسے ایک ٹاول سے ڈھک کر پھر اوپر سے ہم ڈھککن لگا دیں گے اب پانچ منٹ اسے ہم فول فلیم پر رکھیں گے پھر فلیم کو بلکل سلو کر دیں گے آپ چاہیں تو تاوے پر رکھ دیں اور دس منٹ اسے ہم سلو فلیم پر دم پر رکھیں گے دس منٹ میں نے گیس آف کر کے چھوڑ دیا تھا چلیے اب ہم اسے کھول کر دیکھتے ہیں پورے گھر میں خوشبود بلکل دیگوں والی بریانی کی آ رہی ہے اسے ہلکے آتوں سے دیرے دیرے سے اوپر نیچے کر دیں گے اور پھر چلیے اسے ہم دیش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں تو دیکھیں ایک دم کھلے کھلے لا جواب بہترین ہماری بریانی تیار ہے کیس بھی پسند آ رہی ہے تو پلیز اسے لائک شیئر سبسکرائب اور کمنٹ بھی کر دیجئے کیونکہ مجھے آپ کے کمنٹ پڑنا بہت اچھا لگتا ہے اور اب چلتے ہیں اپنی اگلی ریسپی کی طرف جو ہے ایک دم سوف جالیدار موہ میں گھل جانے والے چٹ پٹے کھٹے میٹھے دہی بڑے یا دہی بھلے ارد کی دال میں نے رات میں بھگو دی تھی اچھا سے پھول گئی ہے تو اب اس میں ہم ڈالیں گے دس سے بارہ کالی میچ ایک چمچ زیرا اور آدھا چمچ ہنگ اور اس کا بڑیا سا پیسٹ تیار کر لیں گے پیسنے میں اگر ضرورت لگے تو ایک دو ٹیبل اسپون پانی ڈال لیں چھاپ ٹی سپون اب ان مسالوں کو ہلکا سا براؤن ہونے تک ہم روست کر لیں گے مسالے ہمارے بڑیاں سے بھون گئے ہیں تو اب ہم اسے تھنڈا کر کے اس کا ایک بڑیاں سا پاودر ریڈی کر لیں گے یہ مسالہ آپ چاہیں تو پہلے سے بنا کر رکھ لیں تو یہ چاٹ وگر ہمیں بھی بہت اچھا لگتا ہے دہی بڑے کو سوفٹ اور موہ میں گھل جانے والا بنانا ہے تو ہمیں مکشر کو اچھے سے پھیٹنا ہے آپ چاہے تو ہاتھ سے پھیٹیں یا پھر مشین سے اچھے سے اسے پھیٹ کر ہم پانی میں تھوڑا سا اس کا پیسٹ ڈالیں گے یہ اوپر دیکھیں فلوٹ کرنے لگ رہا ہے پانی میں it means کہ یہ بلکل اچھے سے پھیٹ گیا ہے اب میں اس میں ڈال رہی ہوں half half ٹی سپون سے تھوڑا کم لہسون اور ادرک کا پیسٹ نمک 1 ٹی سپون اور 2 پنچ بیکنگ سوڈا اسے مکس کر لیں گے اچھا پھر میں اس میں ڈال رہی ہوں تھوڑی سے کشمش اور باریک کٹے ہوئے بادام آپ کو پسند ہے تو اسے ڈالیں اسے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اسے مکس کر لیں گے اور پھر چلیے فرائی کرتے ہیں تیل میں نے میڈیم ہیٹ پر گرم کر لیا ہے اب ہاتھوں میں ہلکا سا پانی لگائیں گے اور تھوڑا تھوڑا مکس کر لے کر آئل میں ڈالتے جائیں گے یہ جیسے جیسے پکیں گے سائز میں ڈبل ہوتے جائیں گے اس لئے بہت زیادہ دہی بڑے ایک بار میں فرائی نہ کریں اور دوسری بات تیز آنچ پر فرائی نہ کریں ورنہ اوپر سے تو کلر آ جائے گا اور اندر سے یہ کچھ رہ جائیں گے میڈیم ٹو لو ہیٹ پر اچھے سے اولٹ پلٹ کر ہر طرف گولڈن کلر آنے تک اس پوائنٹ پر فریز بھی کر سکتے ہیں تو سارے دہی بڑے میں نے فرائی کر لیا ہے اب اسے ہلکے گنگنے پانی میں بھگو دیں گے پانچ سے چھ منٹ کے لیے یہاں ایک باؤل میں میں نے آدھا کب دہی لے لیا ہے اب اس میں میں ڈال رہی ہوں بھونہ پیسہ زیرہ ون ٹی سپون کالا نمک آدھا چھوٹا چمچ سادھا نمک ایک چھوٹا چمچ اور لال میچ پاوڈر آدھا چھوٹا چمچ اب اسے ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور پھر اس میں آدھا کب پانی ڈال کر اس کا ایک پتلا سا مکچر تیار کر لیں گے اب ایک دوسرے باؤل میں میں نے آدھا کب دہی لیا ہے اس میں ہم تین چمچ پیسی ہوئی چینی ڈال کر اچھی طرح سے مکس کر کے رکھ لیں گے تو اس طرح سے ہم نے میٹھی دہی اور چٹ پٹی دہی دونوں طرح کی دہی تیار کر لی ہے تو ادھا دیکھئے دہی بڑے بھی ہمارے پانی میں بھیگ کر اچھی طرح سے سوفٹ ہو گئے ہیں تو اس طرح سے ہتھیلیوں میں رکھ کر جو بھی اس میں ایکسٹرا پانی ہے دبا کر نکال دیں گے اور اسے ہم اپنی چٹ پٹی دہی میں ڈالتے جائیں گے تو چلیے اب ہم اسے سرف کر لیتے ہیں ان دہی بڑوں پر میں ڈال رہی ہوں چٹ پٹی دہی پھر تھوڑی سی میٹھی دہی ہری چٹنی املی کی کھٹی میٹھی چٹنی اچھا ان دونوں چٹنیوں کا لنک میں اوپر ڈال دے رہی ہوں آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور اوپر سے میں اس میں ڈال رہی ہوں تھوڑی سی کشمیری لال میچ پاوڈر اسے دیکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے اور پھر ہم نے جو دہی بڑے کا مزیدار سا مسالہ بنایا تھا وہ اس پر ڈالیں گے اور بھی پریزنٹیبل بنانے کے لیے میں اس پر تھوڑی سے انار ڈال رہی ہوں سوف چٹ پٹے کھٹے میٹھے اور موہ میں گھل جانے والے دہی بڑے بھی ہمارے ریڈی ہو گئے اور نیکسٹ میں بنا رہی ہوں چنے کی دال کے کرسپی کرسپی اور چٹ پٹے سے پکوڑے حدی کب چنے کی دال میں نے رات پر بھگو کے رکھ دی تھی تو یہ اچھے سے سوفٹ ہو گئی ہے اب اسے ایک مکسی کے جار میں لے لیں گے اور اس میں ڈالیں گے تین ہری میچیں سات سے آٹھ کری پتہ ایک ٹی سپون زیرہ ادرک ہادہ چھوٹا چمچ اس میں ایک دو ٹی سپون پانی کی ضرورت لگے تو ڈال کر اس کا اچھا سا پیسٹ ریڈی کر لیں اسے ایک باؤل میں میں نے نکال لیا ہے اس میں تھوڑی سی باری کٹی ہوئی ہری دھنیا ایک چھوٹا چمچ ہیٹ پر گرم کر لیا ہے اب چھوٹے چھوٹے سے پکوڑے اس کے بنائیں گے اور اس میں ڈالتے جائیں گے اچھا یہ دال کے پکوڑے بہت تیز آج پر نہیں فرائی کیے جاتے ہیں اسے میڈیم ٹو لو فلیم پر ہی فرائی کرتے ہیں جسے یہ اندر تک اچھے سے پک جائیں کچھے نہ رہیں اور کرسپی بھی ہو جائیں تو میڈیم ہیٹ پر اسے اولٹ پلٹ کر اچھا سے اس طرح سے میں جالی پر رکھتی ہوں جس سے کہ یہ سوفٹ نہیں ہوتے اور سوگی نہیں ہوتے اور جو ایکسس آئل ہوتا ہے وہ نیچے پلٹ میں کلیکٹ ہو جاتا ہے تو وہ ویسٹ بھی نہیں ہوتا اور یہ دیکھیں ہمارے کرسپی چھٹ پٹے اور بہت ہی ٹیسٹی دال کے پکوڑے ریڈی ہیں اور اب میں بنا رہی ہوں مزیدار سے پائنیپل کے جوس تو یہاں میں نے تقریباً ڈیڑھ کپ پائنیپل لے لیا ہے اب اس میں میں ڈال رہی ہوں دو بڑے چمچ چینی کے کالا نمک آدھا چھوٹا چمچ اور ایک نیمبو کا رس نیمبو کا میں جوس نکال کر اس طرح سے فریز میں سٹور کر لیتی ہوں تو وہ میں ڈال رہی ہوں اب ہم اسے پیس لیں گے بینا پانی ڈالے اور پھر جب یہ پیس جائے گا تو پھر اس میں ایک سے ڈیڑھ کپ پانی ڈال کر پیس لیں گے اور پھر اسے چھان لیں گے تو جتنا پتلا یا گاڑھا آپ کو شربت پسند ہے اس حساب سے اس میں پانی آپ اپنے مرضی سے ایڈ کر سکتے ہیں تو دیکھا اپنے چھٹ پٹ سے ہمارا ہیل دی ٹیسٹی کھٹا میٹھا پائنیپل جوس تیار ہے یہ جوس بچوں بڑوں سب کو بہت پسند آتا ہے اچھا میں نے میں اسی کے ساتھ روحفظے کا شربت بھی ریڈی گیا تھا جسے میں نے چینی نیمو اور روحفظہ ڈال کر بنایا تھا اب اس میں سرف کرتے ٹائم آئس کیوبز ڈال دیں گے اور ہی ہمارے دو مزیدار سے شربت ریڈی ہو جائیں گے اور اپنے بنانے جاری ہوں ٹیسٹی اور میٹھے میٹھے گلگلے جسے ہمارے گھر میں بہت پسند کیا جاتا ہے تو یہاں اور گھر میں جو ملائی جمتی ہے دودھ کے اوپر وہ میں نے ڈالی ہے تین چمچ آپ چاہیں تو اس میں ایک چمچ تل بھی ڈال سکتے ہیں تو اب ان ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے ایک بار اچھا پھر میں نے آدھا کب پانی لیا ہے اور تھوڑا تھوڑا ڈال کر اس کا ایک بڑیان سا بیٹر تیار کر لیں گے جیسے کیک کا بیٹر ہوتا ہے بس اتنی کنسسٹینسی میں تو بیٹر ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اب اس میں میں ڈال رہی ہوں ون فو ٹی سپون بیکنگ سوڈا اور اسے پھر سے ہم ایک بار اچھی طرح سے مکس کر لیں گے مکس ہو گیا ہے اور اس کی کنسسٹینسی آپ دیکھ لیجئے اس طرح کی ہمیں چاہیے گلگلے کے بیٹر کے اوپر تھوڑا تھوڑا سا میں خس کس ڈال کر پھر میں اسے فرائی کروں گی اسے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے فرائی کرنے کے لیے تیل میں نے میڈیم ہیٹ پر گرم کیا ہے اب تھوڑا سا ڈال کے میں چیک کر لے رہی ہوں کہ یہ زیادہ تیز گرم تو نہیں ہے اب ہاتھوں پر ہلکا سا پانی لگا کر گلگلے آئل میں ڈالتے جائیں گے جیسے جیسے یہ فرائی ہوں گے ان کی سائز بڑھے گی تو اس حساب سے بہت زیادہ گلگلے ایک بار میں نہ ڈالیں اسے میڈیم ہیٹ پر ہی بنائیں بہت تیز آنچ پر نہ بنائیں جسے یہ اندر تک اچھے سے پک جائے اور کچھے نہ رہے ہیں تو اسے اُلٹ پلٹ کر ہر طرف سے اچھا سا گولڈن کلر آنے تک ہم فرائی کر لیں گے اور یہ دیکھئے باہر سے کرسپی اندر سے سوفٹ میٹھے میٹھے گلگلے فرائی ہو گئے ہیں تو اب ہم اسے نکال لیں گے اور اسی طرح سے سارے گلگلے فرائی کر لیں گے باہر سے دیکھیں کتا کرسپی ہے اور اندر سے بہت ہی سوفٹ جالیدار اور بہت ٹیسٹی بنتا ہے تو یہ ریسپی بھی آپ ضرور ٹرائی کریے گا امید کرتی ہوں یہ ریسپیز آپ کو پسند آئی ہوں گی اور افتار دعوت کی اس ویڈیو سے آپ کو کچھ آئیڈیاز بھی ملی ہوں گی یہ ساری چیزیں میں نے ایک دن میں بنائی تھی بس کچھ تیاریاں پہلے سے کر لیں جیسے بھگونے والی چیزیں رات کو بھگو دیں پیاس فرائی کر کے رکھ لیں ادرک لیسون پیس لیں ڈرائی مسالے پہلے سے ریڈی کر لیں تو یہ کام بہت کم ٹائم میں ہو جائے گا اور بہت ہی آسانی سے ساری ریسپیز آپ ریڈی کر لیں گی میں نے فروٹ چاٹ بھی بنائی تھی اور چکن سموسا بھی فرائی کیا تھا جس کی ریسپی میرے چینل پر ہے لنک پہ اوپر ڈال دوں گی آپ ضرور ٹرائی کریے ریسپی پسند آئیے تو پلیز اسے لائک اور شیئر کر دیں اور آپ کے اپنے چینل لا جواب کھانا سواد کا نظرانہ کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تو اس سے آپ کو ہماری ریسپیز کے نوٹیفیکیشن سب سے پہلے مل جائیں گے تھانکیو ویری مچ اور اللہ حافظ